موسیقی 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 کا نام ہے ایک سیٹ کا نام ہے کسی آدمی کا نام نہیں ہے تو میر صاحب اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے پارکنگ پلازا کے لیے ہم نے موو بھی کیا ہوا ہے بجٹ پروین بھی رکھی ہوئی ہے اور بجٹ میں پیسہ بھی موجود ہے لیکن چونکہ جس جگہ پہ پارکنگ پلازا بنانے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ریگل چونگ میں بننے جا رہے ہیں اس میں کچھ لٹیگیشنز کا ایشو ہے اور جو انشاءاللہ جسٹر صلیح کبھر قریشی صاحب نے اس کو ٹیک اپ بھی کر لی ہے اور ہمیں امید ہے کہ بہت جلدی اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا ہمارا ڈیزائن تیار ہے اسمان صاحب ہیں جی کمپنی کے ہمارے ساتھ اسمان صاحب کیا آلے ہیں آپ کے کھریت سے آپ تھوڑا آگے آجائیں مجھے بتائیے کہ یہ کمپنی کے مسائل ہو رہی ہے اتنی بکری پڑی کمپنی ہے ایسی بکری کمپنی آپ نے کبھی دیکھی ہے نہیں سر اصل میں یہاں پہ جو سیول برک ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ گاڑیاں تھوڑی سی پیچھے ہوئی ہوئی ہیں ایدر وائز ہم لوگ یہاں پہ کھڑا ہو کے یہ پیچھے سے بھی گاڑیاں ریموو کرواتے ہیں جو کہ ٹریفک پولیس کا کام ہے وہ بھی کام ہم لوگ ساتھ میں کروا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ مور دن تقریبا ٹویل بارز جاپ کر رہے ہیں اور ٹویل بارز ہم لوگ یہی کام کرتے ہیں کہ پیچھے سے گاڑیاں ڈا رہے ہوتے ہیں یہ ٹریفک پولیس ہمیں تھوڑا سے اس میں ہیلپ آؤٹ کرے تو ہم لوگ پیچھے سے ریموو کرائیں گے اور ایمپل سپیس واقعی کریٹ ہو جائے گی سیول برک ختم ہوگا ہم گاڑیاں آگے کر دیں گے بلکل روڈ سپیس یہاں پہ ایمٹی ہو جائے گی تو آپ تو خود بھی آج کے لئے بڑی خبروں میں ہیں میں نے سنا ہے جی جی کیا ہو جائے اصل میں سر ہم لوگ انٹی کرپشن کریک ڈاؤن چلا رہے ہیں لاہور پارکنگ کامپنی کی طرف سے ایم ڈی لاہور پارکنگ کامپنی کلبے عباس صاحب کی انسٹرکشن ہے کہ انٹی کرپشن کا اپریشن چلایا جائے اس انٹی کرپشن اپریشن میں ہم لوگ مور دن آراؤنڈ 30-40 پیپل نکال چکے ہیں جو کہ کرپشن میں نوار پائے آپ نے اپنے طور پر کامپنی سے 40 بندے نکال دی ہیں تقریبا کرپشن کی بنیاد پر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت یہ بڑی سننے والی بات ہے سر یہ آثورٹیز کھڑی ہیں ہمارے ساتھ شہر لاہور کے اصل مالک کھڑے ہیں اور میر صاحب کی ٹیم ہے اور یہ بڑا بڑا کلیم بن کر آ اور انہوں نے بڑی دیانداری سے کوشش کی کام کرنے کی افیف صدیقی صاحب کی الزامات اپنی جگہ وہ بعد میں ہم ڈیبیٹ کریں گے اس پر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے طور پر 40 بندے نکالے اپنے طور پر نہیں وہ پراپر ہم لوگوں نے پروسیڈنگز کی ہیں ہم لوگوں نے پراپر انکوائریز کی ہیں انکوائریز کے بعد ثبوت آنے کے بعد ہم لوگوں نے ترمینیشنز کی 40 کے 40 بندوں کا ثبوت موجود ہے ہاں جی بلکل موجود ہے ہمارے اوفیس میں وہ نیاب کو دیا آپ نے کیا کیا ہمارے اوفیس میں آپ ان کے انکوائری کے بعد ان پر FIRز کٹ آئی جائیں گے اور جلدی ان کو مطلب لائک پلیس کمپنی اپنے طور پر لوگوں پہ فیر دینے جا رہی ہے ہاں جی میلز کو جو انکاری کا جو میکنیزم ہے اگر فر ایک زامپل کمپنی سیلف اکانٹی بلٹی کا جو میکنیزم آپ کا ہے اس کے مطابق بلکل تو آپ فیر دینے جا رہے ہیں کانونی کاروائی کریں گے ان کے خلاف کب تک یہ تو بہت بڑی خبر ہے سون انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے تو یہ یہ اور بھی کچھ سپروائزر بھی موجود ہے ہمارے ساتھ آپ کو نکالا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا نام ہے آپ کا محمد اشرف جی آپ کا کیا نام ہے جی حافظ مذر عثمانی آپ کو بھی نکال دیا کیا جی اور پوچھے کس وجہ سے نکالا کیا ہے میں پوچھتا ہوں پوچھیں پہلے ان سے پوچھ لیں کیا ہوا جی مجھے انہوں نے کہا جی آپ کریپشن میں جو آپ کو نکالتے ہیں ایک منٹ درہا یہ آپ نے درخواست کس کا نام لکھی ہے یہ ڈی سی صاحب کا آپ نے لکھی ہے کیا لکھا ہے درخواست میں میں غریب آدمی ہوں تقریباً عمر پچپن سال ہے اور ایمانداری سے کمپنی کا کام کر رہا تھا مار روڈ دن رات مہنے سے کام کر رہا تھا اور چار دس دوزار اٹھارہ کو مجھے بلا جواز الزام لگا کر نوکری سے زبانی طور پر فارغ کر دیا گیا تحال کوئی انکواری ہوئی نا ٹرمینیٹ کیا گیا اور جو الزام لگایا گیا اس کے متعلقہ افسران گواہ ہیں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور اس طدا ہے میری کہ مجھے اپنی نوکری پر بحال کیا جائے تاکہ اس مہنگائی کے دور میں اپنے بچے وغیرہ پال سکتے ہیں یہ اپلیکیشن ہے کس کے نام لکھی ہے آپ نے ڈی سی صاحب ڈی سی صاحب کے نام ہے یہ اپلیکیشن یہ کیمرو میں نے اگر دکھا سکے تو یہ اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے اچھا ہوا کیا تھا باتا جی انہوں نے کہا جی وہ جو ورکر ہے نا وہ آپ کا کریپشن کر رہا ہے میں نے کہا آپ قرآنی معنی تفتیش کریں ڈرنڈر کوئی بندہ کرپشن کر رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں اسی بندے کا مطلب کیا انہوں نے خود ہی ایک ڈراما منا ہے مطلب ہے کہ ایک بندہ اگر کرپشن میں انوال ہے یہاں سارے لوگ کرپشن میں ملوویس ہیں تو سپرو وائز سے پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ آپ نے اپنے لگائے ہیں کون لوگ ہیں ایسا ہی ہے ایسا پی یہی کہتا ہے آپ نے جواب دینا اور کس نے دینا چاند دن مجھے اسی آدمی جو ہے میرے نیچے کام کر رہے تھے اور میں ایک ایک بندے کتنے لوگ کرپشن کرتے تھے اس میں سے انہوں نے تو مجھے ایک کر کے تو مجھے اس کا مطلب مجھے جو سمجھ آئی کہ سیونٹی نائن لوگ آپ کے اماندار تھے ایک بندہ کرپٹ تھا اس کی بنیاد پر زیادہ بھی ہوں گے آپ کو ایک کا بتایا گیا آپ بتا رہے ہیں اچھا ایک بندہ جو ہے آپ کو بتایا گیا آپ نے سنا اور آپ کو انہوں نے فائر کر دیا ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہوا آفز میں گیا میں نے کہا جی وہ ثبوت دکھائیں جس پہ مجھے وہ اگر کوئی جالی ٹوکن ہے یا دو نمبر ٹوکن ہے وہ مجھے دکھائیں اب جو انہوں نے اپنے بندے لگائے ہوئے یہ پانچ سپرویدروں کی یہ جگہ ہے انہوں نے صرف ایک بندے کو یہ ساری سپرویدروں نے نہیں دکھائے نہیں دکھائے آپ نے کچھ اور بات اس حوالے سے کرنی آہا میں نے انہوں کو قرآنی معنی یہ کہیں کہ میں نے کریپشن کی ہے یا کروائی ہے تو یہ مجھے بتائیں یا جو ان کے جو گماشتے اب ان کے ساتھ چاہ رہے ہیں گنڈے بن کے پسطولوں سے لوگوں کو ڈراتے ہیں وہ قرآن پہ ہتھ رکھے کہہ دیں کہ وہ کریپشن نہیں کر رہے انہوں نے ٹھیکے پہ نہیں دیا ہوا اپنا یہ ماروٹ نہیں آپ ان کے بارے میں کوئی ثبوت لے آئے اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو بات تو ثبوت کی ہوگی یہ ہی ہے میرے پاس یہ بتا دیں وہ نیک ہیں یہ ان کا محصہ پہ رکھتا ہوں میں بات سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ مکمل ہو گیا ان کا ان کو جانتے ہیں آپ بلکہ جانتے ہیں کیا نام ہے ان کا اشرف بھٹی صاحب بڑے رسپیکٹڈ آدمی ہے تو آپ نے نے کیوں نکالا سر اصل میں ان کی جو کرپشن تھی وہ یہ تھی کہ مال روڈ پہ پینراما میں آیا تھا ایک ورگر کوئی چھے بکس کری کر رہا تھا اس میں سے ایک بک جو تھی پشلے منت کی چلا رہا تھا وہ پشلے منت کی بک چلانے کا مطلب کرپشن تھا ایک تو وہ چیز ہم نے ریکنائز کی پھر دوسرا اسسٹنٹ یوز نہیں کر سکتے نا سپروائزر کے ساتھ اسسٹنٹ نہیں ہم نے کبھی بھی دیئے یہ قدیر لڑکا ہے وہ ایزا اسسٹنٹ یوٹیلائز ہو رہا یہاں پہ یہ دونوں چیزیں مانجمنٹ کو بتائی گئی تو انہوں نے اس کے بعد ٹرمینیشن کی تھی ان کی کتنے کی کرپشن تھی اندازن کرپشن ایک بک جو ہے مطلب بک اگر تو ایک آدھے ٹوکن کی ہوتی ہم برکر نکالتے ہیں اگر پوری بک کی کرپشن ہو تو پھر ہم لوگ سپروائزر کو بھی ساتھ نکالتے ہیں پوری بک کی تھی ہاں جی بک کی کرپشن کتنا کام مالی اگر بیضابط کی دیکھیں اندازن ایک عام بیور کو سمجھانے کے لیے میں آتا ہوں آپ کی طرف بھی گاڑی کے تقریباً 3000 ہوتا ہے اور بائک 1000 کی ہوتا ہے اچھا ہاں جی پروف ہمارے پاس پڑے ہوئے انہوں نے دیکھیں یہ پروف یہ کہہ رہا ہے پروف نہیں دکھایا انہوں نے دیکھیں بک دکھائی گئی تھی ان کو بک دکھائی گئی تھی اس کے پیچھے ان کے اسسسٹنٹ جو ہے اس کے سائن ہے ہمارے پاس وہ پڑی ہوئی آفس پہ ان کو بھی دکھائی گئی بک ہاں جی بلکل اور انہوں نے بک دیکھیں بلکل اور انہوں نے پھر ایکسپٹ کیا اسے یا سہتے ضرم سے انکار کیا یہ بات ہے کہ مال روڈ کا میں آپ کو ڈیفرنس بتا دیتا ہوں جس دن سے یہ وہاں سے اٹائے گئے ہیں تو مال روڈ میں 10 سے 12000 کی سیل کا فرق ہے ایک دن کا ایک دن کا تو یہ مہانہ دو یہ میں آپ کو افیشلی آپ آئے ہیں میں آپ کو فائنینشل ریکارڈز دکھا دوں گا کہ 10 سے 12000 کا ڈیلی کا ڈیفرنس ہے ان کے اٹھانے سے ہاں جی تو یہ ریکارڈ ثابت کرتا ہے یہ ثابت کرتا ہے ریکارڈ آپ آئے ہیں میرے ساتھ میں آپ کو ریکارڈ آفس میں دکھاؤں گا کہ یہ ریکارڈ میں چیزیں اولیبل ہیں کہ 12000 کا ڈیلی کا ڈیفرنس پڑھ گئے اس دن آپ نے ان کو اٹھایا ہے اس کے بعد 12000 بڑھ گئے 10 سے 12000 روپے ہمارا ڈیلی کا ریوینی انکریس کی ہے ملی صاحب آپ کو کوئی بات سمجھ آ رہی میں آپ کی طرح بات ہوں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ جناب علیکم کرشی صاحب نے اس کا سوہ موٹر نوٹس لیا ان تمام چیزوں کا ہم نے جو ہم نے بات کی جو اس بات کا اس بات کا کہ جب میں خود جہاں پہ آیا یہ اشفاق صاحب بڑی بھاریکی سے بات کرتے ہیں آپ نے دیکھا جب میں خود آیا تو بلیم کر رہے سب سے زیادہ کمپلینٹ ان کے خلاف ہم نے کی ہیں کہ مال روڈ پر جو مالڈر روڈ ہم بنانے جا رہے تھے جو ان کے بندے ہیں وہ آ کے ٹرپل لائن لگا دیتے تھے تین چار دفعہ ان کو بلایا ہے ان کو وارڈ کیا پھر جاج صاحب نے کہا کہ پھر آپ کے خلاف کروائی کی جائے اب دوسری ایک جو اہم بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ اور ان کے درمیان جو اہم آجود ہے نا وہی غلط ہے ان کا کام تھا کہ انہوں نے پارکنگ کے لیے فسلیٹیشن کرنی تھی اور لاہور کپری نے اچھا جی آپ نے باتیں سن لی ان کی یہ کہہ رہے ہیں جی اتنا بڑھ گیا ہے محرم کے دنوں میں ریبنیو ویاسی کام ہوتا ہے اور جس بوک کا یہ کہہ رہے ہیں وہ چل چکی ہے اس کے پیمٹ بھی میں دے چکا ہوں وہ آپ تصدیق کر سکتے ہیں تیس طریق تیس طریق کو وہ بوک جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے خاتے میں پیسے چلے گئے ہیں اچھا یہ بوک کی جو جو آپ پہ ڈالی گئی بگول آپ کے وہ ایک وہ آپ کہتے ہیں کہ اکتوبر کی بک تھی اور وہ آپ دے چکے ہیں ہاں جی وہ چیک کرنے اگر نہ دیا ہو تو مجھے جہاں مردی لٹکا دے ایک سن لیجی گا یہ تین میں میں آتا ہوں میں تسلح جہاں تسلح میں آپ کی طرف آتا ہوں جو ہے نا وہ آپ چیک کر سکتے ہیں ان سے کہہیں آپ آپ کو وہ دیں دیں اگر وہ تیس طریق کو وہ بوک کے میں نے پیسے دے دی ہیں انہوں نے خود ہی ورکر کو تیار کیا کہ دس ٹوکن بچا لینا دس ٹوکن بچا لینا ہم اس کو نکالیں گے مجھے لگائے اس لیے یہاں گیا کہ اس کو نکالنا ہے آپ کا ایک بندہ ٹیم میمبر انہوں نے فکس کیا ہو تھا اپنے ساتھ آپ کے بگول میں نے ان کو خود کہا ہے میں نے کہا آپ پروسیڈنگ سنتے رہتے ہیں یہ یہ سنے ذرا اہم باتیں ہیں اس لیے کہ اسے کریپشن کے کیس میں نکالا جائے آپ کا اپنے ساتھ بات کریں بٹی صاحب میرے ساتھ بات کریں میرے ساتھ بات کریں اچھا آپ کی ٹیم میں اسی بندے ان میں سے سیونٹی نائن آپ کے ساتھ تھے ایک بندہ انہوں نے اپنے ساتھ چمور لیا اور اور پھر یہ آپ کو اس طرف لے گئے کہ آپ کو ناک ڈاؤن کرنے کے نکالنے کے لیے آپ پہ یہ کوئی ایسا چٹیں چٹیں ڈال سکیں ایسا ہوا ہے وہ آپ بوک ان کو کہیں وہ بوک بھی لائیں بوک بھی لائیں اور وہ تیس طریقہ رکارڈ بھی لے کے آئیں جو مجھ پہ ڈالا ہے نا وہ تیس طریقہ ان کو رکارڈ کیونکہ تیس طریقہ کلوزنگ ہوتی ہے ہماری یا کم سے لے کے تیس طریقہ اگر وہ بوک یہ آپ کو دکھائیں جو بھی ہے ایک بوک ہے یہ دو بک اگر وہ کمپنی میں وہ چلی گئی اس کے پیمر چلی گئی ہے تو پھر مجھے انہوں نے یہ پلان تیار کی ہے سپتمبر کی بوک اکتوبر میں یٹلائز کیسے ہو رہی تھی مطبق یہ کومن سنس کی بات ہے سپتمبر کی بوک اکتوبر میں یٹلائز کیسے ہو رہی تھی یہ اصل میں بچائی جاتی ہیں بوکس سیل کم بیجی جاتی ہے کمپنی کو بچا کے پھر اگلے مہینہ میں یٹلائز کی جاتی ہیں یہ ایک ہمارا سٹیٹیجک کرپشن کا کرائیٹیری ہے یہ ہمیں اندازہ ہے مجھے ایک میڈے مجھے پتہ کیا ایک کمپنی کے سی ای او تھے سابق وہ کروڑوں روپے کی کرپشن میں نیب کی زیر خراست تھا ان کے سی ای او تو کیا آپ کے سیل نے کیا نام تھا ان کا تاثیر احمد ان کا نام تھا اور ان کے خلاف آپ نے کیا کاروائی کیا ہے کہ آپ کے سیل نے صرف ان لوگوں کے خلاف لہور ہائی کو نے جب نوٹیس لیا آپ کو بتایا کہ آپ کے کمپنی نے اتنا کروڑا ایک ایک میں جو نام آپ نے لیا ہے اس نام پر پروپر ان سے بات کرتا ہوں لیکن مجھے صرف ان کا پوائنٹ ویو لینا ہے پھر کاؤنٹر ان کا پوائنٹ ویو لینا ہے پھر مجھے تجاوزات دکھانے ہے تماننا صاحب کو بڑی بڑا قیمتی ٹائم ان کا تماننا صاحب یہ ہی ہم لوگ ان سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ جس طرح ان کے خلاف انہوں نے کاروائی کی یہ جو کہہ رہے ہمارا سیل بنا ہوا ہے اس سیل نے تاثیر احمد میں دیگر ملزمان کے حلاف نہیں نہیں آپ کو پوچھنا کیا چاہیے میں بتاتا ہوں آپ کو پوچھنا یہ چاہیے کہ تاثیر صاحب تو ڈیٹین ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کا جو سیل ہے اس سیل نے انویسٹیگیٹ کر کے ان کے خلاف ثبوت کون سے کٹھے کی ہے ایمر آئیٹ ایمر آئیٹ سار یہ میں پوچھتا ہوں میں پوچھتا ہوں اچھا جی بات مکمل ہوگی آپ کی مکمل ہوگی اوکے وہ انہوں نے کوئی جواب جوب بھی دیا تھوڑا بہت آپ مجھے بتائیے کیا نام ہوگا حافظ مزر عثمانی عثمانی صاحب کیا ہوا یک دم سے یک دم سے تو کچھ نہیں ہو اب تقریباً پانچ سال ہو گئے یہ کمپنی بنی ہے تو اس کمپنی کا میں سپرویزر ہوں کہاں تھے سپرویزر آپ مختلف جگہ ٹرانسفر بھی ہوتے ہیں اور عثمان چوہان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ نے کسی اسسٹن منیجر سے بتتمیزی کیا ہے اور بتتمیزی کے الفاظ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو تو کر کے بلایا ہے اس بیس پہ انہیں نے مجھے ترمنیٹ کر دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلے سسپینڈ کیا چار دن کے لیے انہوں نے کہا کہ چار دن بعد حافظہ میں آپ کو لگا دوں گا اور مسلمانوں والا بات ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری امت ہر گناہ کر سکتے ہیں دو گناہ کبھی بھی نہیں کرے گی میری امت ہوگی تو ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گی آپ کے ساتھ بادہ ہوا ایک دھوکھا نہیں کریں گے انہوں نے میرے ساتھ دھوکھا کیا پہلے مجھے کہا آپ صاحب چلے جائیں چار دن بعد آپ کو لگا دوں گا اور چار دن بعد انہوں نے مجھے ترمنیٹ کر دیا آپ ان سے پوچھیں ترمنیٹ کس بیس پی کیا ہے جی جناب ترمنیٹ کس بیس پی کیا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلیویین سکرین پر ایک منٹ ایک منٹ ہے ٹیلیویین سکرین پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری کے سارے ایکسکلوسیف چیزیں اس وجہ سے بھی ہیں کہ یہ بھائی جان بھی کبھی ٹی وی پہ نہیں آئے ان بھائی جان کو بھی آپ نے ٹی وی پہ نہیں دیکھا ہوگا اور پوائنٹ آو ڈو دینے کے لیے کمپنی کی طرف سے اور بغایدہ طور پر یہ بتانے کے لیے کہ یہ سپروائزرز میں نے کیوں کہ نکالے عثمان صاحب کو بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جی اچھا سر یہ حافظ مزر عثمانی صاحب ہیں یہ بھی ہمارے سپروائزرز تھے داتا دربار پہ انہوں کرپشن کیے کوئی ہاں جی بھاٹی چوک پہ ان کی کرپشن پکٹینوں نے رکشے سے اوور چارجنگ کی تھی وہاں پہ ورکر نے پچاس روپے چارج ہو رہا تھا اوور چارجنگ کی کمپلین آئی تھی میں نے جا کے وزٹ پرسنلی کیا اور اس کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے ویڈیو ایویڈنس موجود ہے جو ورکر نے پچاس روپے رکشے سے وصول کیے اس کے بعد ان کو میں نے سسپینڈ کیا اس کے بعد میں نے انہیں آفیس بلائیا اس کے بعد انہیں سمجھایا گیا اس کے بعد ان کو میں نے کہا کہ چار پانچ دن مجھے دیں مجھے انویسٹیگیٹ کرنے دیں I'll come back to you جو یہ کہہ رہے وعدہ کیا گیا I'll come back to you کہا گیا اس کے بعد اس کے بعد میرے اسسسٹنٹ مانیجر کی مجھے کال آتی کہ سر اس بندے نے آ کے میرے ساتھ تو تڑاک سے بات کی اور بہت زیادہ بتتمیزی سب سپروائزرز کے سامنے کیے جو سٹی میں موجود تھے وہ سب کی کمپلین میں نے سب سے جا کے انکوائر کر کے اس کے بعد مسکنڈکٹ پہ ان کو ٹرمینیٹ کیا گیا اب مسکنڈکٹ اگر کسی سینئر آفیسر کے ساتھ کریں گے مطلب میرے سے وہ جونئر لیکن ان کے تو سینئر تھے وہ پورے زون کے انچارج ہیں آپ کو کرپشن چارج بھی ہے اور مسکنڈکٹ بھی ہے مسکنڈکٹ بھی آگیا ایک سکت ہاں جی کرپشن مسکنڈکٹ جس نے کیے وہ کہا رہا ہے نا ورکر نے کیے بقول ان کے ورکر نے کیے تو ورکر تو ورکری کرتا رہا ہے ورکر کو جس نے ابھی جس جو ورکر ہے ورکری دو نمبر کر رہا ہے پچاس کیا میری یہ یقعات ہے پانچ سالوں گئے اس کمپری میں مقام کر رہا ہوں تیس روپے کی خاطر آپ نے ورکر ورکر نے دو نمبر کی کہ آپ نے تیس روپے کی خاطر مجھے فارق کر دیا آپ جب سے آپ میرے بات یہ سنیں جب سے یہ فیلڈ میں آیا اسمان چوان صاحب دو لاکھ روپے کے ریوینو کا فرق آگیا ہے انٹی کرپشن ان کو 29 تری کو بلا بھی رہی ہے وہ تو آپ نے اپلیکیشن دی ہے ہاں جی وہ اپلیکیشن آپ نے دی ہے جب سے یہ فیلڈ میں آیا ہے دو لاکھ روپے کا ہم نے تسلیق رہی ہے دو لاکھ روپے ریوینو کا فرق آگیا ان کی وجہ سے کرپشن ہم کر رہے ہیں یہ کرپشن آپ کرا رہے ہیں جی جنب سر کرپشن یہ لوگ اصل میں کر رہے تھے ریموو کیا گیا اس کے بعد ریوینیو انکریز کی ہے ڈکریز نہیں کیا یہ ان کی انفرمیشن کریکٹ نہیں ہے اچھا مجھے یہ بتائیے یہ پروف کیا جا سکتے آپ کا آفیس میں اچھا اس کا مطلب ہے کہ ان کے خلاف آپ کے پاس سبسٹنس ہے بلکل ہمارے پاس آپ نے وہ آپ ہمارے ساتھ ان سب کے آپ کیا آپ نے ان کو کوئی وارننگ لیٹر کوئی ایکسپینیشن ڈریکٹ ہی ہے آپ نے ان کو انکریز کر کے تو فارق کر دیا یہ بھی ایک نائن سافی ہے یہ ہمارے ڈیلی ویجرز ہوتے ہیں ہم انہیں جو فیلڈ میں لگاتے ہیں آپ کا کنڈکٹ کیا کہتا ہے ہمارا کنڈکٹ کیتا ہے ہم انہیں فارق کر سکتے کنڈکٹ کیا تھا کر سکتے ہم بھی ایکلا کی سوال نہیں کریں گے ایکلا کی سوال بھی نہیں کریں گے کنڈکٹ کنڈکٹ مطلب کسی بھی ارگنیزیشن میں کرپشن نہ کرے تو یہ مجھے ترمینیشن ہے اگر ہم نے وہاں پہ جا کے فائنڈ کی کرپشن ہمارے پاس پروف آویلیبل ہے تو اس پر ترمینیشن ہے کوئی ذاتیات نہیں ہے ہم نے جو اس کو بھی نکالے ابھی تک کرپشن کے پروف آنے پر نکالا گیا مطلب کسی صاحب مطلب کسی صاحب مطلب کسی صاحب مطلب کسی صاحب مجھے یہ پتائیں کہ انہوں کرپشن کرتے رہے ترمینیشن صاحب سر میں اس بارے میں کمیٹس کرنے ہی پاؤں نیچے کی طرف کیوں جاتا ہے جب سے کلبے آباز صاحب آیا نا تو تب سے یہ انٹی کرپشن کا آپریشن سٹارٹ کیا گیا کلبے آباز صاحب سب سے پہلے جب مرضی ہوتا رہا اب آپ کی انفرمیشن کیا ہے کچھ کہا نہیں سکوں گا انفرمیشن کیا ہے کس بارے میں نیب میں آپ بھی جاتے رہے سارے گئے آپ کے بارے میں خبریں یہ تھی کہ آپ نے بہت ساری جگہ نیب میں نے شاندیاں کی ہیں تو میری خبر اگر یہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تحسیر صاحب کے بارے میں بھی کچھ بتایا ہوگا یہاں باقی اس اہول بتایا گیا تھا انٹی جی کامپنی ہمارے ایک کانٹریکٹر ہے اس نے جو کام مطلب ٹھیک سے نہیں کیے ہوئے تھے وہ بتایا گیا کہ یہ یہ چیزیں ڈیفیشنسیز تھی ڈیپلائیمنٹ کے اندر آر ایف پی کے اگینس آپ کی نشاندہیوں سے نیب کو کوئی فائدہ ہوا کتنے لوگوں کا آپ نے نشاندہی کی سر لوگوں کو نہیں میں نے کام کو ریٹن دیا آپ نے لکھے کیا تھا لکھا اس میں میں نے ڈیفیشنسیز جو تھی وہ دکھائی کہ یہ ڈیفیشنسیز ہے جو ایکپیپمنٹ لگا ہے وہ ایس پر آر ایف پی نہیں لگا ہوا اس پر ڈیفرنٹ ٹائپ میں کتنا اندازن بنتا ہے وہ بجٹ کتنا بنتا ہے 100 پلس ایمیلز بھی کی گئی تھی وہ کافی ڈیفرنس تھا وہ نیب کو میں نے بنا کے دیا تھا وہ بھی اگر آپ کہیں گے میں آپ کے ساتھ کل شیئر کر دوں گا آپ سمجھتے ہیں کہ تصیر صاحب کے بارے میں کوئی آپ نے بات ادھر نہیں نہ لکھے دیا آپ نے سوچا ہی نہیں ان کے بارے میں شورٹ بریک ایک لینی ہے جی نیجی سب کیا کہنے چاہ رہے ہیں نیجی سب کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن آج ہم مارروڈ سے گزر رہے تو اچھانک نظر پڑے گی پروگرام آپ کا دیکھتے ہیں کل سوالے سے ہم آگے آپ کمپنی میں آپ بھی نہیں ابھی نہیں میرا میڈیا سے کوئی واسطہ تو آپ کرتے کیا ہیں ابھی کیا کرتے ابھی میں فارغ نوکری سے تو کمپنی میں رہے پہلے پہلے میں انسپیکٹر تال ہو پارکنگ کمپنی میں تو یہ کمپنی میں پہلے تھے اب نہیں ہاں جی کیوں ہوا کیا ہوا یہ میرا تبادلہ ہو گیا میں پنجاب اردونی بورس کتنی دیر سونے نا سار ہوسٹلے سے بات کریں گے اس نے مجھے نوٹس آگیا اچھانک سیڈنلی کیونکہ یہ میرا ڈریکٹ انچارج نہیں نہیں تھا یہ میرا ڈریکٹ انچارج نہیں تو میرا ڈریکٹ انچارج ہاں ساپ شہدے در کہیں وہ سامنے کھڑے ہیں ایک دن کا یہ سی ایم بنا ایک گھنٹے کے لیے ہم نے ہماری اس نے میٹنگ بلائی ہم ہم آہیں اس کے پاس گئے اس میٹنگ میں اس نے یہ کہا کہ جناب آپ نے پھٹے چک دینے ہیں کیا کرنا ہے سب کو انسپیکٹر اور ایم کو آپ نے پھٹے چک دینے میں نے کہا سر ہم حاضر ہیں جو ہوگا ہم کام کریں گے اگلی بات ختم ہو گئی دوسرے دن دوسرے دن یہ بات ہو گئی کہ جی مجھے شادی تھی شادی کے بعد اتھر ہماری ڈیوٹی لگ گئی اتھر رات کو ہم اس کے ساتھ ڈیوٹی کرتے رہے مجھے بتا دیں نا وجہ تو بتا دیں اب آپ کی بات سواک انٹر کی ہوگی تو سواک انٹر ہنٹا پروگرام اسی لیے شوٹ بریک جی ہمارے ساتھ رہیے